بچوں میں ویسٹ میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور بچے اس لائک کہ آپ کو پتہ ہے میٹھے کے بغیر رہتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ انٹیک میٹھے کا ہوتا ہے تو بچوں کے لیے احتیاط میٹھے میں کرنی چاہیے کیا ہے؟ بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام میں میں نے بات کی تھی یہ ویسٹ میں اور آنے والا وقت جو پاکستان کا ہے بچوں میں وہ بھی کوئی بہت اچھا مینی دیکھ رہا وہ اس حوالے سے کہ دیکھیں ہماری اس وقت جو ساری سکولنگ ہے وہ انفورچونیٹلی ایک چھوٹے محدود رکبے میں آ گئی ہے کنال کنال کے دو دو کنال کے وہ گراؤنڈز وہ پلینگ وہ واری ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ایڈوکیشن کا سسٹم بھی دیکھیں تو سٹنگ بچوں کی بہت زیادہ ہے اوپر سے فاسٹ فوڈ کا جو پاکستان یا دنیا میں ٹرینڈ ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے اس سے کیا ہوا کہ بچوں میں اوبیزٹی اور جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ بچوں کی کھانے کی دیفینیٹلی ان کی اس ایج میں جو ہیبٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کی جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے اس کو اگر بڑھایا جائے تاکہ وہ جو بھی یہ شوگر کانٹنٹ یا جو بھی یہ فیٹ کانٹنٹ وہ کنزیوم کرتے ہیں تو کم از کم اس کو برن تو کر سکیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو انڈر ٹویلویئرز کے بچے ہیں وہ ایک کروڑ کے قریب تقریبا تعداد ہے جو اوبیزٹی کی رینج میں آ رہی ہے اب یہ والی چیز فیوچر میں ان کے لیے اگر ان کی فیملی ہسٹری بھی ڈائیابیٹیز کی ہوگی تو وہ ڈائیابیٹیز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یہ صرف نہ باہر مسئلہ ہے یہ پاکستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا طریقہ ایک ہی ہے پہلے نمبر پر تو کوشش کریں کہ بچوں کو فاس فوڈ جو ہے اس کو کم رکھیں ہوم میڈ فوڈ is always better اس میں چکنائی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو تھوڑا کم رکھیں بچوں کی جو فیزیکل اکسسائز ہے بچوں کو پلے گیم یہ ڈیلی بیسس پہ ان کا ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا لازمی ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ چیز کو برن کر سکیں تو ان کی ہیلتھ اور ان کی فٹنس بہتر رہے جیسے مجھے بتائے گا کہ اب لائف سٹائل موڈیفکیشنز ہونی کیا چاہیے ہمیں کن کن باتوں کا اپنی حظام میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس مرض میں نہ پڑے جی سب سے پہلی بات تو اگر ہم ڈائیابٹیز کے حوالے سے بات کریں تو ڈائیابٹیز کی جو منجمنٹ ہے یا ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہی لائف سٹائل موڈیفکیشنز سے ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا آپشن آتا ہی تیسرے نمبر پر ہے اب لائف سٹائل میں بات جس طرح ہم نے ڈائیٹ کی کر رہے ہیں تو ڈائیٹ میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ میٹھی چیزوں سے آپ کوشش کریں کہ وہ آپ پریز کریں دوسرے نمبر پر آئل یا گھی چکنائی والی چیز کیونکہ یہ ساری کیلوریز ہیں اور فیٹ ہے جس سے آپ کا موٹاپا بڑھتا ہے اور اس سے آپ کی شگر انکنٹرول ہو جاتی ہے تو آپ کی چکنائی والا ایلیمنٹ آپ کی اس میں کوشش آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ویجی ٹیبلز کا کانٹنٹ ہے یہ آپ کی خوراک میں زیادہ ہونا چاہیے بٹا انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ بھی پاکستان میں ختم ہوتا جا رہا ہے تیسری بڑی اہم بات ہے ورزش یا واک شگر کے مریض کو ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ساٹھ منٹ سے نوے منٹ یعنی کہ ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ ڈیلی واک لازمی ہے اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کی جو شگر کی جو کنٹرول ہے آپ یہ عزمہ کے دیکھ لیں آج پروگرام کے حوالے سے ہی لوگ کہ اگر وہ انسولین کی ڈوز اور اپنی ٹیبلٹس گولیوں کی ڈوز کو بھی وہ کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کی واک ان کے لیے لازمی ہے اب یہ لائف سٹائل موڈیفکیشن تو پرائیمری چیز ہے باقی پھر اس کے بعد آتی ہے کہ کسی کو گولیوں سے یا انسولین سے ہم نے مینج کرنا ہے لیکن سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں واک 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 اور چکنائی والی چیز کو کم سے کم کر دیں اور میٹھی چیزوں کو اپنی لائف سے دور رکھیں اور بے شک ہی نہیں چیزوں سے ہم اپنے جنر راک صاحب نے کہا کہ اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لاز سکتے ہیں بکرز ہیلتی رہنے کے لیے اگر آپ غور نہیں کریں گے ان چیزوں سے سے بہتر ہے کہ انسولین اور میڈیسن پر جانے سے پہلے کیپ آڈنگ دی فیزیکل ایکٹوویٹیز انیر لائف کیونکہ میں یہاں پہ کر صرف ایک لاس میچز یہ دیتا ہوں کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانیان ہے بالکل جنرہ